اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس آج پاکستان کرکر بورٹ کے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے ویسٹنڈیز کے خلاف شروع ہونے والی تین ونڈے میچس کی سویز کے لیے پاکستان کے سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا جن میں سے پانچ وہ کھلاری شامل نہیں تھے جنہیں گزشتہ سویز میں کنگروز کے خلاف پاکستان کے ونڈے اور ٹی ٹوانٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا ان پلیئرز میں اسمان قادر، آصف علی، آصف افریدی اور ہیدر علی شامل تھے جبکہ سعود شکیل سرجری کے وجہ سے دستیاب نہیں ہیں اس لیے ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا اور آج جو پاکستان ٹیم کا اعلان ہوا ہے اس ریپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کس پلیئر کی کارکردگی کیسی ہے کون سا کھلاری میرٹ پر ہے اور کس کھلاری کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کی جگہ کس کو ہونا چاہیے تھا یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دادہ شمار ٹیم کی ضرورت اور ریکارڈ کے اعتبار سے اور ہم سب سے پہلے نکاح ڈالیں گے پاکستان کے سکوارڈ پر جس کا اعلان آج ہوا اگر ہم بلے بازو پر نکاح ڈالے تو کپتان بابر آزم کے علاوہ نیاب کپتان شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر دمان، امام الحق شامل ہیں جبکہ وکیٹ کی برز میں محمد ردوان اور محمد حارس کو شامل کیا گیا آرڈ رونڈرز میں خوشدل شاہ اور افتغار احمد کو برقرار رکھا گیا جبکہ محمد نواز کی واپسی ہوئی ہے جو کہ انجری کے وجہ سے گزشتہ سریز نہیں کھل سکے تھے اس کے علاوہ محمد وسیم جونئر کو بھی برقرار رکھا گیا جبکہ بولرز میں شاہ انشاہ افریدی، شاہ نواز دھانی، زہد محمود، حسن علی اور حارس روو کو شامل کیا گیا ہے یہ پاکستان کا اسکوارٹ تھا جس نے حصہ لینا ہے ایویسٹن ڈیس کے خلاف سریز کے حوالے سے اب ہم باری باری اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں سے کن کن کھلانوں کی جو سیلیچن ہے وہ درست نہیں ہے اور کن کی درست ہے سب سے پہلے اگر ہم بلے بازو پر نکار ڈالیں تو جو ٹاپ تھری بیٹسپین ہیں جن میں اپننگ بیٹسپین ہیں امام الحق فخر زمان اور کپتان بابر آزم شامل ہیں ان کی سیلیچن آٹومیٹک تھی گدشتہ سریز میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی امام الحق نے ٹاپ سکورر رہے تھے دو ایچ نیگز میں سنچنیاں بنائی تھی ایک نیگز میں لگ بھگ نوے رنز بنائے تھے اور ناٹا اٹھ رہے تھے اور یہی صورتیال کپتان بابر آزم کی تھی دو سنچنیاں بنانے میں کامیاب رہے تھے آخری دو ونڈے میچس میں اور اس کے لئے وہ فخر زمان کی کارکردگی بھی حالی عرصے میں شاندار رہی ہے اگر ہم دوہزار بیچ سے پاکستان کی جانب سے ونڈے فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازو پر نگاہ ڈالیں اور اس سرسے میں پاکستان چونکہ بہت کم میچس کھیلے ہیں کوورٹ نینٹین کی وجہ سے بارہ ونڈے میچس کھیلے ہیں اس سرسے میں پاکستان ٹیم نے اور جو پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر ہیں وہ تینوں یہی بلے باز ہیں بابا رازم نے سب سے زیادہ نو سو دو رنز بنایا بارائن ایکس میں جبکہ امام الحق نے پانچ سو اٹھانوے رنز بنایا اور فخر زمان نے چار سو انتر رنز بنایا ان کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی چوتھا بیٹسمن اس سر سے میں دو سو رنز کی حد بھی پار نہیں کر سکا یوں ان تین بلے بازو کی جو جگہ بنتی ہے وہ میرٹ کے آئین مطابق ہے لیکن عبداللہ شفیق کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو زیادہ مواقع دیئے گئے ہیں وہ وائٹ بال میں پہلے ہی ناکام رہے پاکستان کے لئے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کھیلے البتہ وہ حالیہ سریز میں ٹسٹ فارمیٹ میں قدر بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بائیس میں انہیں موقع دیا گیا لیکن چند ایک دو انکس کے علاوہ وہ زیادہ اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے برحال جو گزشتہ سریز تھی کینگروز کے خلاف ٹسٹ سریز اس میں وہ شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے ایک سو چھتیس رنز کی ناقابل شکست اننکس کیلی تھی راوال پنڈی میں جس کے بعد چھانوے رنز بنایا دوسرے ٹسٹ میچ میں اور ترسرے ٹسٹ میچ میں وہ اکاسی رنز کی اننکس کیلنے میں کامیاب رہے لیکن ونڈے فارمیٹ کے اتبار سے دیکھا جائے تو ابھی تک وہ پاکستان کے لیے ونڈے ڈیبیو نہیں کر سکے جبکہ ڈومنسٹک لیور پر ابھی تک وہ صرف چار ایک رنزہ میچس کے لئے ہیں اور ان میں کارکردگی جو ہے وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہیں جن میں وہ صرف ستانون ٹرنز بنا سکے ہیں انیس ٹرنز کی ایوریج ہے اور کوئی ففٹی یا سنچری شامل نہیں اس میں ستائیس ان کا بیسٹ سکور رہا اس کارکردگی کے بنیاد پر انہیں پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے بہتر آپشن تھے شان مسود جو کہ پاکستان کے لیے ونڈ آن پوزیشن یا میڈر آرڈر میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور حالی عرصے میں ایک تو ان کے پاس تجربہ ہے اور پھر دوسری جانب وہ حالی عرصے میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے پاکستان ونڈے کپو پاکستان سپر لیگو قیدہ ادم ٹرافیو ایون کے جو ابھی کارکردگی جانبینشپ جاری ہے اس میں بھی ان کی کارکردگی شاندار رہی ہے لگاتار دو اینکز میں ڈبل سنچنیا بنانے کا عزاز آثر کیا شاندار بیٹنگ فارم میں ہے اس لیے بہتر ہوتا کہ شان مسود کو بھوکا دیا جاتا بجائے عبداللہ شفیق کو پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بنانے کے یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کو گروم کیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے نے ابھی تک پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک روزہ فارمیٹ میں ابھی تک ایک ففٹی تک نہیں بنائی ایون کے تھرٹی پلس رنز کی نیز بھی نہیں کھیلی تو ہمیں اسے کس بنیاد پر پاکستان ٹیم کے ساتھ رکھ کر گروم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ ٹیسٹ کریئر میں اچھا کر رہے ہیں تو انہیں موقع دینا چاہیے لیکن وائٹ بال میں ابھی ان کو اس بات کی دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں یا پاکستان سپر لیگ میں پاکستان ونڈے کپ میں جب وہ اچھی کارکردگی دکھا کر سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی انہیں موقع دینا چاہیے اس لیے یہ ایک سیلیشن رکال دکھائی دیتی ہے اور آگے بات کرتے ہیں محمد رضوان کی جو پاکستان کے ریگولر وکٹ کیپر ہیں لیکن ونڈے فارمیٹ میں ان کی کارکردگی پر سوالیا نشان لگا ہوا ہے دو ہزار بیس سے جو بارہ انکس کے لیے ان میں وہ صرف ایک بار ففٹی پلس رنس کی انکس کھیل سکیں اس سرطے میں جو ان کی ایوریج رہی ہے گیارہ انکس میں صرف ایک سو بیانوے رنس بنائے ہیں اور ان کی جو ایوریج ہے وہ سترہ رن فی انکس کے ارتگرد ہے جو کہ انتہائی کم ہے ان کا سٹرائک ریٹ بھی اسی رن فی سو بال سے کم رہا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ محمد رزوان کو آرام دے کر محمد حرز جو کہ پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس میں شاور ظلمی کے لیے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے نڈر بلے باز ہیں نوجوان بیٹسپن ہیں انہیں اگر موقع دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ حالی عرصے میں رزوان ونڈے فارمیٹ میں میڈر آنڈر میں زیادہ کارگور ثابت نہیں ہو رہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے افتقار احمد کی وہ پاکستان کے ڈومیسٹک سرکیٹ میں تو اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں خواہ فس کلاس میچے سو یا پاکستان سپر لیگ ہو گو کہ وہ گزشتہ سپر لیگ میں زیادہ کامیاب نہیں رہے لیکن اس کے علاوہ وہ پاکستان ونڈے کپ میں نیشنل ٹی ٹوئنڈی کپ میں اچھی کارکردگی دکھاتے آ رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے ان کی کارکردگی ماہ سوائے دو ہزار انیس کے دورہ اسٹریلیا کے کبھی بھی اچھی نہیں رہی اگر ان کی دو ہزار بیس سے ونڈے فارمیٹ میں کارکردگی دیکھیں تو پاکستان کے لیے آدھے میچس کے لیے ہیں سرسے میں چھ میں سے پانچ انیگز میں بیٹنگ کی لیکن ان پانچ انیگز میں وہ صرف چھپن رنس بنا سکے ہیں اور اٹھارہ ان کا بیسٹ سکور رہا اور ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بھی خاصا کم ہے اور ایوریج جو ہے اٹھارہ اشارہ چھے چھے جو کہ انتہائی کام ایوریج ہے اس اعتبار سے دیکھا جائیں تو افتغار احمد کی جگہ نہیں بنتی البتہ ان کی اگر بولنگ کارکردگی دیکھیں تو زمبابویوں کے خلاف ایک میچ میں وہ پانچ وکٹیں حاصل کرنے میں ضرور کامیاب رہے لیکن دیگر میچس میں بہت اور بولر بھی وہ زیادہ کارگور ثابت نہیں ہوئے اس کے علاوہ آگے اگر بڑھتے ہیں تو جو پاکستان کے بولرز ہیں اور سوری یہاں بات رہ جائے گی خوش دلشاکی ان کی کارکردگی پاکستان سوپر لیگ دوہدار بائیس میں ملتان سلطانس کے لیے شاندار رہی تھی جبکہ گدشتہ جو سریز تھی اسٹریلیا کے خلاف اس میں بھی چند ایک میچس میں وہ بہتر ٹچ میں دکھائی دیئے گوہ کے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آسکی لیکن چند ایک شارٹ اور میچ جو کہ اچھی بات ہے کہ ان کو برقرار رکھا گیا ہے اور اس حوالے سے آسف علی کو ڈراب کیا گیا جو زیادہ حیران کون بات نہیں ہے کیونکہ ان کی کارکردگی بہت زیادہ معجوز کون تھی وہ چند ایک انکس کے سارے پورا کیریر نہیں کھیل سکتے تھے اس لیے یہ فیصلہ درست دکھائی دیتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں فاس بولرز کے حوالے سے جن پر جو دو فاس بولر ہیں ہارس روف اور شائن شافریدی یہ آٹومیٹک چوائز سے اگر ہم صرف ونڈے فارمیٹ کی بات کریں تو دو ہزار بیس سے یہی دو بولر ہیں جنہوں نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ انیس انیس وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں جبکہ کوئی تیسرا بولر اس سرسے میں پاکستان کی جانب سے سات سے زیادہ وکٹیں بھی حاصل نہیں کر سکا اس لیے ہارس روف کی اور شائن شافریدی جو سیلیکشن ہے وہ آٹومیٹک تھی البتہ حسن علی جن کی کارکردگی کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہوئیں حالانکہ وہ انگلیش کانٹی سیزن میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہی کہا جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ہم شاید زیادہ تنقید کرتے ہیں اگر ہم حسن علی کی کارکردگی دیکھیں تو صرف دو ہی میچ پہلے وہ انگلینڈ کے خلاف ایک میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے جس کے بعد انہیں صرف دو ہی ونڈے میچز کھلنے کا موقع ملا جس میں انگلینڈ کے خلاف وہ ایک وکٹ حاصل کر سکے اور اسٹریلیہ کے خلاف گزشتہ ہوم سریز میں انہیں صرف ایک ونڈے میچ کھلایا گیا جس میں وہ صرف ایک وکٹ حاصل کر سکے یوں جس بولر نے صرف دو میچز پہلے انہیں میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہوں اس کے بارے میں زیادہ شکوک و شبات کا اظہار نہیں کیا جا سکتا لیکن برحال ان کی جو حالیہ کارکردگی رہی ہے انگلیش کاؤنٹی چیمپنشپ میں اس کی وجہ سے انہیں ایک بار پھر سیلیکٹرز نے ان پر اعتماد کیا ہے کپتان بابا آدم تو پہلے ہی ان پر اعتماد کرتے ہیں جو اچھی بات ہے تو حسن علی کی جو سیلیکشن ہے وہ بھی زیادہ غلط دکھائی نہیں دیتی اور اس سرسے میں پاکستان کی جانب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے دیگر بولرز میں افتغار احمد کوئے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا شامل ہیں لیکن ان کی جو بڑی کارکردگی ہے وکٹیں سات وکٹیں حاصل کی ہیں اس کی بڑی وجہ زمبابوے کے خلاف ایک میچ میں ان کی پانچ وکٹیں تھیں اس کے علاوہ محمد سنین وہ پاکستان ٹیم وہ فلیال دستیاب نہیں ہے مشکوک ایکشن کے وجہ سے اور محمد وسیم جونئر نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں تین میچز کل کر وہ بھی برقرار رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آگے بنیں تو زہد محمود جنہیں گزشتہ سریز میں اسٹریلہ اقلاق موقع دیا گیا اس میں گو کہ وہ بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے لیکن اس کے باوجود انہیں موقع دیا گیا تو یہ میرے خیال میں بہتر اپشن ہوگا صرف ایک سریز کی کارکردگی کی بنیاد پر ہم کسی کو جاجی نہیں کر سکتے انہوں نے جو تین میچز کلے ان میں چار وکٹیں حاصل کی ان کی ایوریج زیادہ بہتر نہیں رہی ہے ایک نومی ریٹ بھی زیادہ بہتر نہیں رہا لیکن چونکہ وہ صرف ابھی تک ایک سریز کے لئے ہیں اس لئے انہیں اس بات کا مارجن دیا جا سکتا ہے یوں اوورال اگر پاکستان کی جو سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان ہوا ہے اس کا جائزہ لیں تو صرف دو ایسی سیلیکشن ہیں جس پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں ایک عبداللہ شفیق اور دوسرا افتغار احمد کی سیلیکشن باقی سیلیکشن لگ بگ درست دکھائی دیتی ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے عداز شمار رکھے اس کے مطابق یہ سیلیکشن درست ہے البتہ جو دو اپشن ہیں اگر شان مسعود پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کر لیے جاتے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی